پولیس ادکشک امن سنگھ راتھ اور ایر ایس ڈی او پی دیپک نائک کے مارگ درشن میں تھانا پراباری پرمنند شرمہ اپنے رکشک شیاض شرن کی وٹ کے دن رات مہنس سے بائیس نومبر کو کتابوں کی دکان سے بارہ تولے کے سونے کے زیور میں چور گروہ کے ساتھ برامت کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے گروہ بار کو پولوستانہ میں آئے جت پتھوکار بارتہ میں چور گروہ سہیتا چوری گئے سونے چاندی کے زیور برامت ہونے کی جوانکاری دی معلوم ہو کہ حاکم سنگھ دھاکہ نباسی چینہ کے بارہ تولہ سونے کے زیور جن کی قیمت شہلاک پچاس ہزار تھی اس سمیں دکان سے چوری کر لیے گئے تھے جب وہ بازار سے کتابوں کی دکانوں سے سامان خرید رہے تھے اسی سمیں ایک چھوٹے بچے نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے جیور کا بیک چوری کر لیا اور دن دہاڑے ہوئی اس گھٹنا کو پولوس نے بڑی ہی گمبھیرتا سے لیا مکفر تنتر سکریے کیا اپنے رکشک شیاز چرہ نکیوٹ پردھان آرکشک بریجھ راج سنگھ تومر پردھان آرکشک بریج مہنو پادھیائے راجش پال آرکشک اشو کمار راگویندر گوزر کملکشو شرما ہیمنت اہربار کے تلاشی کارے میں لگائے گیا جہاں پر مکفر کی سوچنا پر قریب چالیس سی سی ٹی وی کامرے کھنگا لے گئے اور کئی دنوں تک دیرہ ڈالے گئے مکفر کے بتائے ہولیا نوسار بچے کی شراغ تکر لی گئی اور چنہ چور دتیا جلے کے گرام پرکاشک کا ننہا چور کو پکڑ کر پوستاج کی گئی تو اس نے سونے کے زیور کا بیگ اٹھانے کی بات قبول کی اور ساتھی اس نے دو اور چوریاں کیا جانا قبول کیا جس میں ساتھ مہ پورپ نربھے سنگھ راج پود کی جیب سے ساتھ ہزار اور ایک مہ پورپ آنیل جاتا بھانڈیر کے مکام سے کی گئی چوری کیا جانا قبول کیا ہے پولیس نے نگر میں ہوئی تینوں ہی چوری میں انجام دینے والے بچے کو گرفتار کیا ہے اب نابلک ہونے کے چلتے جمینیال کورٹ میں پیش کر آگے کی کاریواہی کی جائے گی وہاں پہ انہوں نے رکھے اور اس کے بعد میں کوئی بچہ اس میں فوٹو میں ایڈنٹی فائی ہوا تھا کہ وہ بچہ وہاں سے اس تھیلے کو لے کے چلا گیا ہے اس پہ سے چکی ہے اس میں کوئی ٹوٹل مشروع کا لگ بھگ ان کا بارہ تھولہ کے لگ بھگنوں نے سونا اس میں بتایا ہو گیا تھا کہ ان کو بچہ جوے کے چلا گیا اس پر سے سیوان پولیس ادیق شب مہود ہے اور اس نے مجھے ندرشت کیا کہ میں ٹی آئی اندرگر کے ساتھ میں اور اس میں سبھی اور تھانہ پرواریوں کو مجھے ندرشت کیا گیا تھا لیکن تھانہ اندر لگی ٹی م میں اس میں بڑا ہی سرا